وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے عمران خان کو ذہنی مریض قرار دے دیا انہوں نے کہا کہ عمام نے عمران خان کا چور چور کا جھوٹا بیانیاں سننا بند کر دیا ہے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت کے ذریعے تعلیمی اداروں کو سیاسی اکھاڑا بنایا جا رہا ہے دیکھیں عمران خان صاحب ایک ذہنی مریض ہو چکے اور عمام نے بھی ان کا چور 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 کا جھوٹا بیانیاں سننا بند کر دیا آج آپ نے دیکھا ہے نا کالج کے اندر کیا ہوا کہ بچیوں کو فورس کر کے اٹھایا گیا اور اس کے بعد پر یہ جو سکولوں کو درسگاہوں کو یونیورسٹیز کو کالجزز کو اپنا یہ جو پنجاب حکومت کی ذریعے اپنا اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ان کو سیاسی اکھاڑا بنانے کی کوشش کریں یہ نوجوان نسل کے ساتھ کسی طرح بھی کوئی بھی اس کے ساتھ کوئی اچھی بات نہیں ہے لیکن میں مجھے یہ خوشی ہے یہ جو نئی نسل ہے جو نئے نوجوان ہیں بچے سٹورنٹس ہیں ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے بلکل کسی کی پولٹکس کا اور وہ پولٹکس جو مسلمان کی اتر تقسیم کریں انتشار پھلائیں فساد پھلائیں صرف اپنے ذاتی اقتدار کے لیے کیونکہ یہ وہی شخص ہے یہ بچے جانتے ہیں کہ یہ وہی شخص ہے جو دو ہزار اٹھارہ میں ملک چھ اشاریہ ایک فیصد میں ترقی کر رہا تھا تین فیصد کے اوپر مہنگائی تھی ملک میں چودہ ہزار میگا وارٹ بجلی بن چکی تھی ملک میں سیپیک کے منصوبے آکے نوجوانوں کو روزگار مل رہا تھا ہیلتھ کارڈ تھا نوجوان پروگرام تھا جو پرائم منسٹر کا تھا اور یہ تمام چیزیں موٹر ویز بن رہی تھے دیبلپمنٹ ہو رہی تھی ترقی ہو رہی تھی اسی شخص کی چار سال کی کارکتگی نالائکی نا اہلی اور جو جو الزام دوسروں پر اس وقت لگا رہا تھا وہ چوریاں خود اسی وقت کر رہا تھا تو یہ بچے جانتے ہیں یہ عوام جانتی ہیں عوام بھیٹ بکریاں نہیں ہیں ان کو ان تمام چیزوں کا احساس ہے اس لیے برائے مربانی اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے آپ بچوں کو اپنی گھٹیا سیاست میں گزیدنے کی کوشش نہ کریں توشہ خانہ بھی آجو ایک رکورٹ کا آیا ہے توشہ خانہ جو ہے وہ بڑا ایک اوپن انسٹرٹ کیس ہے آپ نے توشہ خانہ کی چوری کی یہ آپ کی گھڑی اور یہ خالی گھڑیوں کا معاملہ نہیں ہے کتنے بلین جو ہے ہر وہ روپیہ اس کے گفٹس کو ڈیکلیر ہی نہیں کیا گیا اور اس کے بعد جو گھڑی ہے اس کو خریدنے سے پہلے بیچ دیا گیا اور پھر پیسے جمع کرائے یہ خالی ایک گھڑی کا معاملہ نہیں ہے یہ عوام کو پتا ہونا چاہیے یہ عمران خان صاحب کے اس نیت کا معاملہ ہے جو انہوں نے توشہ خانہ کے ساتھ چوریاں کر کے کی دوسروں پر کل الزام لگا رہے تھے کہ توشہ خانہ میں سے ہن لوگوں نے چوری کی ہے میرا ایک ہی سوال ہے کہ چار سال آپ پروپوگینڈا گروہ ملک پر مسلط تھا تمام اختیارات موجود تھے تمام ادارے موجود تھے تمام ریکارڈ موجود تھا اگر کسی نے چوری کی ہوتی اگر کسی نے آپ نے جو الزام لگائے تو آپ کو چار سال میں ایک بھی ثبوت دے کر وہ چوری ثابت کرنی چاہیے تھی اب الزام سے بات نہیں بنے گی اب آپ اپنے الزامات اور اپنے جو جرائم ہیں ان کا جواب دیں گے جس کی پہلی قصت آپ کو آج جو کوٹ کا فیصلہ آیا ہے کہ توشہ خانہ قابل سماعہ اور یہ ایک توشہ خانہ نہیں ہے یہ بڑے آگے مراحل ایسے آئیں گے کیونکہ دوسروں سے چالیس سال کا حساب مانگو تو اپنے چار سال کا حساب کو جو پاکستان کی عوام کو لٹا ہے جو جو چوریاں جو جو انرجی مافیا پیٹرولیم مافیا ہر شعبے کے اندر ٹاکے ہیں وہ تمام سوالوں کے جواب عمران خان صاحب کو دینے پڑے ہیں